جب بھی ٹریڈنگ کرتا ہوں لاؤس ہو جاتا ہے جب بھی ٹریڈنگ کرتا ہوں لاؤس ہو جاتا ہے میرا ہی لاؤس ہونا ہے کیا اگر آپ کو بھی ہر چیز میں لاؤس ہوتا ہے نا تو بھائی یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے اس کے بعد آپ کو لاؤس نہیں ہونے والا ہمیں ہر چیز میں کوئی بھی چیز ہو اس میں لاؤس تب ہی ہوتا ہے جب ہمیں اس کی نالج نہیں ہوتی آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی کی ایکسچینج جو ہے بائننس جو کہ اپلیکیشن کی صورت میں ہے اس اپلیکیشن سے آپ کس طرح بغیر کسی لاؤس کے دیلی پانچ سے دس ڈالر کما سکتے ہو حمداللہ آپ میں سے ہی بہت سے ایسے لوگ ہیں مسٹر ہاؤ کی آرڈینس ہے جو کہ بائننس سے بہت اچھا کمارے ہیں ہمارے انسٹرگرام پر سکرینشورٹ بھی لگے ہوئے ہیں یہی پر چینل کی ویڈیوز میں نیچے کومیٹس بھی آتے ہیں بغیر کسی لاؤس کے بغیر کسی رسک کے آپ کس طرح سے بائننس سے ارن کر سکتے ہیں شورٹ ٹم لونگ ٹم بیسک سے سکھاؤں گا سٹارٹ سے سکھاؤں گا اگر آپ پہلے اس چیز سے ناواقف ہیں تب بھی آپ کو سمجھ آئے گی لیکن سمجھنا سکون سے ہے صرف یہ شرط ہے باقی میں آپ کو سکھا سکتا ہوں آپ سے اسے سیکھ سکتے ہیں رسک دینا اللہ تعالی کا کام ہے اور ہاں ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کے لیے گوڈ نیوز بھی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگے تو میری کوششوں کا آپ صرف یہ صلاح دے سکتے ہیں کہ اس کو لائک کر سکتے ہیں چلیے چلتے ہیں سکرین پر لیکن اگر آپ نے مسٹر ہوگا اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوتا باقی آپ سمجھ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں یہ مور کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ لنک آ جائے گا اس لنک پر کلک کر دینا ہے آپ کے سامنے یہ ریجسٹریشن والا پیج آ جائے گا یہاں پر آپ کو 100 USDT یعنی کے 100 ڈالر ٹریڈنگ فی ریبیٹ بھی مل جائے گا فری میں اب سائن اپ ویڈ ای میل اور فون پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنی ای میل دے دینی ہے ای میل یا فون نمبر دونوں میں سے کوئی بھی دے دیں گے یہاں پر ای میل ویریفکیشن کوڈ آپ کی ای میل پہ جو ویریفکیشن کوڈ آیا ہے وہ یہاں پر انٹر کریں گے اس کے بعد آپ سب میٹ کر دیں گے اور سب میٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ اپنا پاسورٹ سیٹ کریں گے اس کے بعد دوستو یہ آپ کا اکاؤنٹ سکسیسفولی کریئٹڈ ہو گیا دن کے بٹن پر آپ کلک کریں گے کیا کریں گے ویریفائی ویڈ بائننس ایپ اب آپ نے بائننس کی اپلیکیشن اوپن کر لینی ہے اور اس کے بعد اپنی جو ای میل آپ نے دی ہے اور جو پاسورٹ دیا ہے اس سے لاغن کر لینا ہے اب دوستو ہم کیا کریں گے یہاں سے بائننس اپلیکیشن کو اوپن کر لیں گے آپ نے لاغن کر لینا میرا آلریڈی لاغن ہے اور ویریفیکیشن میری ہوئی ہوئی ہے یہاں پر آپ کو ویریفیکیشن کو آپشن آئے گا یہاں پر آپ دیکھیں کہ میرا ویریفائیڈ ہے میں نے ویریفائی کیا ہوا ہے آپ نے ویریفائی کس طرح کرنا ہے یہ آپ کا نام آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر آئی ڈی کارڈ کی فرنگ بیک فوٹو لے گا یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ اللہ نہ کرے کہیں پر بھی اور ہوتا ہے یا ہیک ہوتا ہے تو آپ اس کو کہیں پر بھی واپس لے گا سکتے جس طرح بینک اکاؤنٹ میں بھی آپ کا لیتے ہیں اگر آپ ویریفائی کرتے ہو تو اٹ مینز کہ آپ یہاں پر بلکل سیکیور ہو آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ویریفیکیشن کا فل پروسس کیونکہ میں نے ویریفائی یہاں پر کیا ہوا ہے اس لیے میں آپ کو نہیں دکھا سکتا تو ویریفیکیشن کا فل پروسس جو ہے نیچے میں ڈسکرپشن میں وہ بھی لنک دے دیتا ہوں ویڈیو کا اور یا کومنٹ میں بھی پن کر دیتا ہوں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویریفیکیشن کس طرح کرنی ہے ہم بیک آ جاتے ہیں اور یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنا پہلا ڈپوزٹ یا ویڈراؤ اس سے کیسے کرنا ہے پیسے کیسے ڈالنے اور نکالنے کیسے ہے ٹریڈنگ تو بات کی چیز ہے کمانا بات کی چیز ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم یہاں پر والٹ میں آتے ہیں یہاں پر اوپر میں نے اپنا بیلنس ہائیڈ کیا ہوا ایم سوری میں اسے دکھا نہیں سکتا آورویو میں یہاں پر سب سے پہلے آپ آئیں گے اس کے بعد یہ سپورٹ والٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کوئنز جو ہیں ان میں میری اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے میں نے ان میں انویسٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہوگا جناب اس کے بعد یہاں پر فنڈنگ آتا ہے فنڈنگ سے آپ لے سکتے ہو اور بیج بھی سکتے ہو یو ایس ڈی ٹی کا جاتا ہے ڈالر کو یہاں پر ٹھیک ہے وہ ایک سٹیبل کوئن ہے پی ٹو پی پہ کلک کریں گے آپ یہاں پر اور پی ٹو پی پہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائے کر سکتے ہیں ٹو ایٹی نائن روپیز میں یہ تین سو سولہ پہ بھی گیا تھا ابھی جو ڈالر کم ہوئے تو تب تھوڑا سا کم ہوئے اور یہاں پر اگر آپ ٹریڈنگ نہیں بھی کرتے تو ویسے ڈالر اوپر جائے گا تو آپ کو پروفٹ ہوگا اور یہاں پر پیمنٹ میتھڈ یہاں پر بینک امیزان بینک ایزی پیسہ جیز کیش کوئی بھی آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے فار ایزی پیسہ اونلی میں کرتا ہوں کنفرم کرتا ہوں تو دو سو نوے مجھے ایزی پیسہ سے ملے گا بائے کے بٹن پر کلک کرتا ہوں اس میں آپ جیسی اماؤنٹ سینڈ کروگے آپ سینڈ کا بٹن کو دوا دوگے اور یہ آپ کو اتنے یو ایس ڈی ٹی دے دے گا اس میں کسی قسم کی دو نمبری یا کوئی یہ پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ رسپونسیبیلٹی آپ کی بائننس اٹھاتا ہے اگر وہ پندرہ منٹ کے اندر اندر آپ کو یو ایس ڈی ٹی نہیں دیتا آپ نے پیمنٹ کر دیا تو اس کا اکاؤنٹ تو بائننس واش کر دے گا اس کا اکاؤنٹ سیز ہو جائے گا اور آپ کو پکے ملیں گے اسی طرح اگر آپ سیل کرتے ہو اور آپ کسی کو نہیں بیجتے تو آپ کا اکاؤنٹ واش ہو جائے گا ہے اسی طرح جب آپ نے سیل کرنا ہے تو سیل پہ آ جائیں گے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو ایٹی سیون پہ لوگ لے رہے ہیں ازی پیسہ پیمنٹ اونلی یہاں پہ ازی پیسہ نمبر دینا ہوگا سوری میں آپ کو اکاؤنٹ نمبر نہیں دکھا سکتا یہاں پہ وہ اکاؤنٹ نمبر دکھانے کے بعد آپ سیل یو ایس ڈی ٹی پہ کلک کریں گے اور وہ آپ کی اکاؤنٹ میں جیسے ہی پیسے ٹرانسفر کرے گا آپ کے پاس ایک بٹن ہوگا کہ پیسے آگئے ہیں آپ سارا کچھ ہو کے کر اس بٹن پہ کلک کرو گے آپ میں سے کوئی بھی یعنی کہ دو نمبر ہی کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو آپ میں سے وہ اس کا اکاؤنٹ واش ہو جائے گا تو اس میں کوئی اس طرح کا چانس نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بھائننس میں کمانے کے بہت سارے آپشنز ہیں بہت سارے میں بتا چکا ہوں بہت سارے اب یہ اور بھی بتانے ہیں آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بغیر کسی لاؤس کے آپ سپورٹ ٹریڈنگ کس طرح سے کر سکتے ہو اب میں نے یہ ون ڈے کا چارٹ اوپن کیا ہوئے یعنی کہ ڈیلی کتنا اوپر یا نیچے جاتا ہے اب سکون سے سنیئے گا اس میں دو میتھڈ ہیں ایک لاؤنگ ٹرم ہے اور ایک شورٹ ٹرم ہے دونوں سپورٹ ٹریڈنگ میں آپ کو سکھانے والا ہوں اور اس کے بعد لیمٹ کا اپشن آپ کو بتاؤں گا جسے آپ کو لاؤس نہیں ہوتا سب سے پہلے جو لاؤنگ ٹرم ہے یہ اگر پچاس تک جاتا ہے سار تک جاتا ہے اگر میں نے سو ڈالر لگایا تو جتنا یہ اوپر جائے گا اتنے پرسنٹیج مجھے مل جائے گی آپ دس ڈالر بھی لگا سکتے ہیں آپ دس لاکھ ڈالر بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ نہیں ایک بیٹ کوئن تیس ہزار ڈالر کا ہے تو آپ کو تیس ہزار کا یہ ایک بیٹ کوئن لینا ہے آپ دس ڈالر کا بھی لے سکتے ہیں اور اسی پرسنٹ جس طرح وہ اوپر جاتا ہے اس کی پرسنٹیج کے حساب سے آپ کو پروفٹ ملتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں لانگ ٹرم میں آپ کو نقصان کس طرح سے نہیں ہوتا فور اگزمپل فور اگزمپل یہ بیٹ کوئن پچھلے دنوں تھا اکتیس ہزار پہ ٹھیک ہے اب ہم یہ ابھی پچھلے دنوں کی بات کریں چوتھے مہینے کی چودہ تاریخ کو بیٹ کوئن تیس ہزار سمتھنگ پہ گیا اکتیس ہزار تک اس نے ٹچ کیا ٹھیک ہے اب وہاں پر کیا ہوا فور اگزمپل میں نے تیس ہزار پہ بیٹ کوئن لے لیا یا بیٹ کوئن تھوڑا سا نیچے آیا اور مجھے لگا کہ یہ اور اوپر جائے گا تو میں نے انتیس ہزار پہ بیٹ کوئن لے لیا اب بیٹ کوئن کیا ہو گیا کہ نیچے آتا گیا نیچے آتا گیا اب بیٹ کوئن آ گیا ستائیس ہزار پہ میں نے انتیس پہ لیا ہوا تھا اب میں اگر یہ سمجھوں گا کہ مجھے لاؤس ہو گیا ہے اور میں بیش دوں گا تو مجھے لاؤس ہو جائے گا لاؤس مجھے تب ہوگا جب میں بیچوں گا اگر میں بیچوں گا یہ نہیں تو یہ صرف پریش ڈاؤن ہو رہی ہے لاؤس تو نہیں ہو رہا فور ایکزمپل آپ نے دس کلو آلو رکھ لی ہے اور دس کلو آلو کا مارکٹ میں ریٹ کم ہو گیا ہے تو جب تک آپ آلو بیشتے نہیں ہیں جب تک آپ گندم بیشتے نہیں ہیں تب تک loss نہیں ہوا جب rate اوپر ہوگا تب بیج دیں گے نا بھائی تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ نے hold کیا اور یہ چار چوتھے مینے کی ستائیس تاریخ کو bitcoin دوبارہ تیس ہزار کو touch کر گیا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ profit میں بیج سکتے ہو پھر اگر آپ نے اور hold کر لیا نہیں اور اوپر جائے گا لیکن پھر نیچے آ گیا تو پھر نیچے آتے آتے یہ یہاں پر دیکھیں کہ چوبیس ہزار آٹھ سو تک آ گیا اب میں ایسے ٹائم میں کیا کرتا ہوں کہ میں اور بائنگ کر لیتا ہوں تاکہ جب اوپر جائے تو مجھے اور زیادہ profit ہو جائے تو یہاں پر اب دیکھیں کہ bitcoin اکتیس ہزار پانچ سو کو touch کیا تو میں یہاں پر آ کے بیج دوں گا تو یہ اس طرح long term hold کرنے سے آپ کو جب نیچے آ رہا ہے تو نیچے تھوڑا سا hold کریں اس کو بیچے نہیں جب آپ بیچتے نہیں ہیں تو آپ کو کبھی loss نہیں ہوگا bitcoin یہاں پر اگر آپ کو میں دکھاؤں تو یہ آپ دیکھیں پندرہ ہزار تک بھی گیا ہوا ہے اور اوپر یہاں پر آپ دیکھیں اٹھالیس ہزار ٹھیک ہے سکسٹری نائن تھاؤزنڈ یہ اگر اب نیچے پندرہ پہ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے پندرہ سے دوبارہ اکتیس پہ آ سکتا ہے تو اکتیس سے دوبارہ ستر اسی پہ بھی جائے گا اب buy اور sell کیسے کرتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں پہلے long trading آپ کو بتا دی کہ long term buy کر لینا ہے پھر اس کے بعد short term buy کیسے کرنا ہے short term buy کیسے کرنا ہے for example اب یہ میں نے 15 minute chart open کر لیا one hour chart یعنی پندرہ منٹ میں کتنا اوپر نیچے آ رہا ہے اب یہ دیکھیں پندرہ منٹ میں یہ کیا ٹائم تھا اس ٹائم یہ اکتیس ہزار پانچ سو پہ جب تھا ٹھیک ہے یہ آج یہ اکتیس ہزار تین سو سمتھنگ پہ تھا ٹھیک ہے for example میں نے یہاں سے buy کر لیا اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ نیچے آ گیا نیچے آ گیا انتیس ہزار آٹھ سو سمتھنگ پہ آیا ایک دن کے اندر اگر میں یہاں پر انتیس ہزار پہ buying کر لیتا ہوں اور آدھے گھنٹے میں جیسے ہی مجھے یہ جاتا ہے انتیس ہزار آٹھ سو پہ میں نے buying کی اور جیسے ہی یہ جاتا ہے تیس ہزار پہ میں بیج دیتا ہوں تو مجھے کیا پتا دس ڈالر کے پیچھے ایک ڈالر فائدہ ہو لیکن مجھے ایک ڈالر فائدہ ہوا ہے تو میں اس کو نکال دوں گا ٹھیک ہے میں وہ فائدہ اپنے پاس رکھوں گا ٹھیک ہے تو اس لیے آپ short term trading دن میں ایک ڈالر دو ڈالر پانچ ڈالر اس طرح لوگ بنا رہے ہیں day trading کر کے اس کو کہتے ہیں day trading ٹھیک ہے یعنی کہ تھوڑا سا buy کیا جیسے ہی تھوڑا سا اوپر گیا اس کو بیج دیا زیادہ لالچ میں نہیں آئے جیسے ہی تھوڑا سا اوپر گیا بیج دیا پھر تھوڑا سا نیچے آیا buy کر لیا اگر زیادہ نیچے آ جاتا ہے آپ نے buy کر لیا for example یہاں پر 30 پہ اور نیچے آ گیا 29 پہ تو آپ نے کیا کر لینا ہے تھوڑا سا صبر کر لینا ہے کیونکہ دوبارہ اوپر جائے گا ہی جائے گا نیچے آیا تھوڑا اور پڑا ہے تو اور buy کر لیں جیسے ہی اوپر جاتا ہے تھوڑا سا بھی profit ہوتا ہے آپ اس کو نکال لیں اس کو کہتے ہیں day trading یعنی کہ ایک دن میں لوگ 20 ڈالر 50 ڈالر 100 ڈالر بھی کمارے ہیں کوئی ایک ڈالر کمارے ہیں 200 ڈالر کمارے ہیں لوگ profit بناتے ہیں اور اگر نیچے آنے لگ جائے تو آپ نے اس پہ hold کر لینا ہے اس کو long term بنا لیں تو اس میں نقصان کا کوئی چانس نہیں ہے اگر آپ میں holding power ہو تو تو یہ سارا آپ کے mind پہ ہوتا ہے cool minded ہو کے trading کرنی پڑتی ہے اب buy اور sell کس طرح کرتے ہیں long term short term جو بھی ہے اب for example میں نے buy کرنا ہے buy کے button پر click کروں گا یہ آپ دیکھ لیں کہ میرے order لگے ہوئے ہیں نیچے buy اور sell دونوں کے لگے ہوئے ہیں for example میں چاہتا ہوں کہ bitcoin جب 29000 پہ something آئے ٹھیک ہے 29500 پہ آئے تو میرے 100 usdt میں اپنے لحاظ سے کر رہا ہوں آپ دس بھی کر سکتے ہیں آپ پانچ بھی کر سکتے ہیں آپ ہزار بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ short سے start لیں چھوٹے سے start لیں اور جیسے جیسے آپ سیکھتے جائیں آہستہ آہستہ گر کے اوپر جائیں ویسے کبھی بھی نہ جائیں اتنا رزقی آپ نہ بنیں کیونکہ آپ میں اتنا cool minded ہونا نہیں ہے شروع میں اور پھر آپ نے رونا ہے کر دوں گا ٹھیک ہے یعنی کہ 29500 پہ buy ہو جائے گا اسی طرح میں کہوں گا کہ جب bitcoin میں نے اب buy کیا ہوئے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں میرے نیچے bitcoin پڑے ہوئے ہیں for example میں کہتا ہوں کہ جی جب bitcoin 35000 پہ جائے یہ long term میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر میں short term کروں گا تو یہ 30275 پہ چال رہا ہے میں کہوں گا جی جب 30800 پہ آئے ٹھیک ہے 30800 پہ آئے تو میرا 200 usdt کا جو bitcoin بنتا ہے اتنا sell ہو جائے تو میں sell پہ کلک کر دوں گا جب یہ 30 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 30800 پہ آئے گا میں سویا ہوا ہوں میں جاگا ہوا ہوں میں کچھ بھی کر رہا ہوں میں چل رہا ہوں میرا phone off ہے یہ automatically sell ہو جائے گا profit مجھے آ جائے گا اسی طرح buy بھی ہو جائے گا اور اس پہ آپ کا order لگ جائے گا اس کو کہتے ہیں limit اب ایک اور limit کی بہت great term ہے جو کہ آپ کو شاید نہ پتا ہو وہ یہاں سے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ limit پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پر ایک آتی ہے OCO ٹھیک ہے OCO پہ آپ کلک کریں گے اب اس کو بڑے ہی غور سے سمجھنا ہے یہ آپ کو نقصان نہیں ہونے دیتا یہ OCO کا جو option ہے OCO کا option یہ ہے کہ for example یہاں پر آپ دیکھیں bitcoin 30,299 پہ ہے اب میرے پاس bitcoin پڑا ہوا ہے اگر آپ نے لینا ہے تو اس پہ الگ سے یہ OCO کا option ہے ٹھیک ہے فیلال ہم sell کا option پہ OCO دیکھ رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا اب for example ہم چاہتے ہیں سوچتے ہیں کہ bitcoin 35,000 پہ کیا پتا چلا جائے تو 35,000 پہ جب جائے تو ہمارا profit نکل جائے لیکن اگر bitcoin 29,000 پہ آ گیا ہمارا یہ ڈر ہے کہ bitcoin کیا پتا 25,000 پہ آ جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 28,000 یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ 28,000 پہ ہمیں ڈر لگنا یہ شروع ہو جائے گا کہ 25,000 پہ آ جائے گا اور 28,000 پہ یہاں پہ trigger ہم نے یہ value لگا دی کہ جب 28,000 پہ آئے تو trigger ہو جانا ہے یعنی کہ اس کے بعد نیچے والے پہ آپ نے نہیں جانا 28,000 پہ ہماری limit stop ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد limit یہاں پہ 25,000 کی آپ لگا دو کہ 25 سے زیادہ میں نقصان نہیں برداشت کر سکتا بھائی جن 25,000 سے اگر نیچے آتا ہے تو 25,000 پہ آپ کی amount close ہو جائے گی 28 پہ ہی کیونکہ trigger ہو چکا تھا تو 28 پہ ہی آپ کو وہ alarm دے دے گا کہ 28 پہ آ گیا ہے اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یعنی کہ profit میں جاتا ہے یہ loss بھی مجھے اتنا نہیں برداشت ہو رہا تو مجھے کتنا profit لینا ہے کتنا loss دونوں صورتوں میں یہ آپ کی amount کو آپ کا notification بھی دیتا ہے اور اس میں آپ سوئے ہوئے بھی ہیں تو آپ کو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے amount btc for example ہم کہتے ہیں 200$ کا جو btc ہے اس پہ یہ کر دو ٹھیک ہے اس طرح sell میں اسی طرح آپ buy میں بھی کر سکتے ہو c o میں کہ buy میں for example آپ کو لگ رہا ہے کہ bitcoin جو ہے یہاں پر 25000$ پہ آ سکتا ہے تو ہم یہاں پر 25000$ پہ کیسے دیکھیں ہیں جب 25000$ پہ آئے تو اس کو buy کر لے 26$ پہ buy نہیں کرنا ہے 26$ پہ ہمیں trigger کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر 2550$ آپ لگ سکتے ہیں اور اس کے بعد for example آپ نے کتنا bitcoin لینا ہے for example ہم نے 100$ کا لینا ہے تو یہاں 100$ لگ دیں گے ٹھیک ہے یہ 10$ کا لینا ہے تو یہاں پر 10$ لگ دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح ocio آپ کو نقصان نہیں ہونے دیتا ٹھیک ہے اس طرح order یہ میرا یہاں پر دیکھیں لگا ہوا ہے تو یہ جیسی trigger ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گا تو یہ limits اور ocio یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں آپ کو loss نہ ہونے دینے کی صورت میں اور دوسری چیز سب سے main چیز اس میں patience ہوتی ہے چاہے long term ہو یا short term ہو تو اب آپ officially اس کو start کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا ہے bnb, btc, ethereum اچھے coins ہیں باقی coins کی آپ نے information اور اس سے مطابق دیکھنا ہے اور باقی آپ trading کی playlist میں each and everything ہر چیز binance کی بتائی گئی ہے جب آپ mr.hout channel پر آتے ہو اور یہاں پر playlist میں آتے ہو تو یہاں پر یہ trading کی playlist ہے جہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں یہاں پر even p2p پر بھی سب سے زیادہ کے لیتے کیسے ہیں بیچتے کیسے ہیں without trading آپ کس طرح کما سکتے ہو اس کے علاوہ create and verify کس طرح کرنا ہے binance پر مکمل trading بھی سکھائی گیا each and everything بہت سارے auto invest سکھایا گیا ہے یعنی کہ automatically آپ کو binance invest کر کے آپ اس سے بھی کما سکتے ہو بہت ساری اس میں چیزیں ہیں اب آپ لوگوں کے لیے good news سنا دیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے good news یہ ہے کہ جیسے کہ آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک competition چل رہا ہے ٹھیک ہے binance کے ہی حوالے سے ایسا ہی ایک competition الحمدللہ mr.hout نے جیتا جو کہ پورے ایشنز میں تھا اور اس میں جتنے بھی میرے link کے through جن لوگوں نے join کیا تھا جتنے بھی میرے traders تھے referrals تھے ٹھیک ہے ان کو بھی اس کا reward ملا اور ابھی بھی یہ جو نیا competition ہے ٹھیک ہے اس میں جتنی بھی amount ہم جیتیں گے اس کا 50% top trader کو ملے تو اس لیے اگر آپ صحیح سے trading کریں گے صحیح سے سمجھ کے profit کمائیں گے تو اس میں نہ صرف آپ کا فائدہ بلکہ آپ سے بہت سارے لوگ سیکھنے والے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو i think so آپ کو یہ سمجھ آئے گی اور انشاءاللہ اس کا announcement ہم چینل پہ کریں گے جی تو جناب i hope so آپ کو مزہ آیا ہوگا مزے لینے کے لیے نہیں بنائی بیٹا کام کرنے کے لیے بنائی اگر کرنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو mr.haw پہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ مزے نہیں دیے جاتے یہاں پہ کام سکھایا جاتا ہے کام کرنا ہے انشاءاللہ اگلے کور amazing ویڈیو کے ساتھ amazing content کے ساتھ 100% real genuine without چورن پھکیاں حکیموں کے ٹھیک ہے till next ویڈیو دعاو میں یاد رکھئے اللہ حافظ